اسلام علیکم ویورز میں ہوں ملک تاریک اور ہم میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹرائیول وید تاریک تو گائز آج کا سفر شروع کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب محصر ملک محمد سہ نوان صاحب بزنس منیجر ٹارزن ملک صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر دور داست بلکل ٹھیک آج ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹرائیول کرنے ہیں تو آج آپ کو شارٹ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے شہر فتح پر سے نکر رہے ہیں تو آج آپ کو بہت ہی خوبصورت سی مسجد سکینہ تلکبرہ جو کہ المشہور جتوئی میں ہے وہ اس کا ویزٹ کرواتے ہیں مظفرگر ویزٹ کرواتے ہیں تو باقی ملک صاحب کہاں کہاں جانا ہے آج علی پور جانا ہے جتوئی جانا ہے اس کے بعد روحلہ والی جانا ہے تو گاز گائز ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ کو آج دیفرنٹس علاقے ویزٹ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں سفر کی طرح جانا ویورز راستے میں بارش ہو رہی ہے بہت ہی کمال کا مسم ہے ابھی بارش ہو رہی ہے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں چھاؤں سے ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی بارش تیزی سے مرتی جا رہی ہے باقی چلتے ہیں آگے کے سفر ابھی میں پہنچ رہا ہوں علی پور شہر انٹر ہو رہا ہوں علی پور ظلہ مظفرگر ابھی انٹر ہوا ہوں اس شہر میں تو دیکھتے ہیں جا کے شہر کی صورتحال کیا ہے آگے چل کے ملتے ہیں ابھی ہم شہر سلطان روڈ پر ایک مسجد میں زہر کی نواز ادا کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ بہت ہی پیارے دوست رانا خالد صاحب رانا صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر تارک بھائی رانا صاحب ایزا زونل منیجر ٹارزن ادھر علی پور جتوی مظفرگر زون میں ایزا زونل ہیٹ اپنی ڈیوٹی کے فریز سارا انجام دے رہے ہیں آج ہم ان کے ہی مہمان تھے رانا صاحب کیسا لگا ہمارا آنا تارک بھائی بہت شکریہ آپ نے سپیشلی ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ آج افتار جنر بھی آپ کا ادھر ہمارے پاس ہے پاکہ ہم آپ کو یہ ایریا دکھائیں گے انشاءاللہ علی پور جتوی یہاں پہ مہنگو کے بہت بڑے باغات ہیں بقایا بھی انشاءاللہ بھی در کرواتے ہیں آپ کو مسجد اس کا سکینہ میں ہم نے اثر کی نماز پڑھنی ہے وہاں پہ آپ کو مسجد دکھاتے ہیں دنیا کی بہت ہی خوبصورت ترین مسجد ہے اسے بھی تارک بھائی آپ اپلوڈ کیجئے گا اس پہ نا اپنے یوٹیوب چینل پہ ویورز آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ لا جواب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا کریں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں آگلے سفر کی جانے تو جی ویورز ابھی ہم پہنچ رہے ہیں مسجد سکینہ تلقبرا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش من ناظر ہیں یہاں اس مسجد کے یہ آپ کے سامنے ہیں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہم پہنچ رہے ہیں مسجد سکینہ تلقبرا تسیل جتوئی میں اندر انٹر ہو چکا ہوں مسجد سکینہ تلقبرا میں یہ گراؤنڈ ہے بچے یہاں پہنا کھیل رہے ہیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے یہ مسجد جی یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی خوبصورت یہ مسجد ہے ہم ابھی جا رہے ہیں اندر آپ کو جا کے وزٹ بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک محمد صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ملک محمد صاحب پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں نظار اللہ تعالیٰ کا گھر کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے کیا کہیں گے ملک صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ایکسائٹڈ ہے کئی لوگوں سے دیکھتے ہیں اچھا ٹی وی پہ دیکھا تھا مسجد کو جی جی ہم بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ اس کو ہم نے نہ صرف کیمرے میں ہی دیکھا تھا آج ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں اس کو دیکھنے یہ بچے کھیل رہے ہیں ادھر دیکھیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ نا میں آپ کو آورویو دکھا لوں تھوڑا سا اس کے بعد آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں کیونکہ آج ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ بڑے ہی دل میں ایک کشش تھی اس مسجد کو دیکھنے کی کیونکہ اس کو پہلے ہم نے صرف کیمرے میں ہی دیکھا تھا ٹھیک ہے گوگل پہ دیکھا تھا یا پکچر میں دیکھا تھا تو بڑی حسرت تھی اس کو دیکھنے کی تو آج فائنلی یہ نا ہماری حسرت پوری ہو گئی ہے آج الحمدللہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ سارا مسجد کا باہر کا منظر ہے تو ابھی نہ کسی مقامی بندے سے مل کے نہ اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں مجود ہے رانہ صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں فائنلی ہم پہنچ گئے بڑی حسرت تھی کیونکہ اس کو پہلے ہم کیمرے میں دیکھا تھا الحمدللہ تارگ بھائی یہ محبت ہے آپ کی ماشاء اللہ آپ سپیشلی آئے ہیں فتح پور سے فیلنگ کا تو میں بتا نہیں سکتا بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ اللہ تعالی کا ایک بہت خوبصورت گھر بنایا ہوا انہوں نے جدوئی میں بلکل اور میرا خیال ہے یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے جی بلکل کوئی بہت زیادہ تو نہیں کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں فارن میں آئے ہیں اور کسی خوبصورت خطے میں داخل ہو گئے نا بلکل بلکل یہ دیکھیں یہ سارا یہ ویورس میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں میں ہم ابھی نہ نماز ایسر ادا کر رہے ہیں اس کے بعد نہ آپ کو نہ مقامی بندے سے مل کے اس بھی بتاتے ہیں آپ کو تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھنی ہے میرا بہت ہی پیارا دوست میرا یونیورسٹی کا فیلو ابھی مجھے مل گیا یہاں پہ یہ بھی جتوئی کا ہے ہم نے چار سال کٹھے گزارے ہیں بیز اڈ یو یونیورسٹی لیا کیمپس میں تو جی آرے ہیں بھئی کیا حال ہے اللہ پاکش پر ہے کیسے ہیں آپ کریئے ہیں اللہ پاکش پر ہے تو جی بتائیے گا کہ یہ کب تعمیر ہوئی اور کس نے کرائی تھی اور اس کی ہسٹری کیا ہے تھوڑا سا بیک گرانڈ بتائیے گا سر یہ پہلے سنا یہاں پہ مسجد تھی تو یہ شاہ صاحب لوگ یہاں پہ رہتے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے علاقے سے کوئی ایسا بندہ مطلب جیسے یہ دول وغیرہ بجاتے ہیں نا جو کوئی بجاتا ہوا جاتا تو ان کے دول وغیرہ خراب پھٹ جاتے مطلب تو یہ پہچانے والوگ ہیں یہاں پر یہاں پہ پہلے بھی مسجد تھی تو آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ دکھا دیں جی بیورز وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی وہ رکھی ہوئی ہے تو یہ اسماعیل شاہ بخاری ہے وہ ٹرکی میں وہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ اپنا ڈاکٹ ہیں تو انہوں نے اس کی جگہ پہ ان کی یہ ایک خپی ہے اور ان کی ایک سسٹر ہے یہ سکینہ تو سگرا کے نام سے یہ مسجد تعمیر کی گئی سکینہ ان کی خپی ہے اور سگرا ان کی سسٹر ہے اس کے نام پہ یہ مسجد بنائی گیا ہے یہ تقریبا کوئی 2013 میں یہ تعمیر کی گئی تو جی بیورز یہ پیر اسماعیل شاہ جو کہ ترکی میں ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنی سسٹر اور پھوپی کے نام سے بنائی ہے مسجد سکینہ تو سگرا بہت ہی کمچورتی مناظر ہیں اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تو چلتے ہیں پھر آگے کا سمر مجھے 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 باقی کا ویوز آپ کو دکھاتے ہیں سامنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ پہلے ہم نے اس کو نا صرف کیمرے میں دیکھا تھا گوگل پہ دیکھا تھا تو آج ماشاءاللہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں تو بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کی نا ہسٹری بھی بتا کرتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس نے میرا بھی تک یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو وہ میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تو فیلحال کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو